حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی نمی مناجات خدا سے محبت کرنے والوں کی مناجات شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے خدایہ وہ کون شخص ہے جس نے تیری محبت کی مٹھاس کو چکھا ہو اور تیرے بدل کا خواہش مند ہو اور وہ کون شخص ہے جس نے تیری قربت کا انس پایا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے روح گردانی کرے پس تو ہم کو ان میں سے قرار دے جن کو تو نے اپنے قرب اور دوستی کے لیے منتخب کیا ہو اور جن کو تو نے اپنی محبت اور مودت کے لیے خالص کیا ہو اور جن کو اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا ہو اور جن کو اپنے فیصلے سے رازی بنایا ہو اور اپنی ذات کا دیدار عطا کیا ہو اور جن کو اپنے مقام رضا کے لیے برگزیدہ کیا ہو اور جن کو اپنے ہجر و فراق سے پناہ میں لیا ہو اور جن کو اپنے جوار میں نشیمن گاہِ عالمِ صدق قرار دیا ہو اور جن کو اپنی معرفت سے مقصوص کیا ہو اور جن کو اپنی عبادت کا اہل قرار دیا ہو اور جس کے دل میں اپنے ارادے کا مسکن بنایا اور جس کو تو نے اپنے مشاہدے کے لیے منتخب کیا ہو اور جس کے چہرے کو اپنے لیے خالی کر لیا ہو اور جس کے دل کو اپنی محبت کے لیے فارغ کر لیا ہے اور جس کو رغبت دی ہے اس چیز کی جو تیرے پاس ہے اور جس کو اپنے ذکر کا الہام کیا اور جس کو اپنا شکر عطا کیا ہے اور جس کو اپنی اطاعت میں مشغول کیا ہے اور جس کو اپنی مخلوق میں بہترین قرار دیا ہے اور جس کو اپنی مناجات کے لیے اختیار کیا ہے اور جس سے ہر چیز کو منقطع کر دیا ہے جس کو تجھ سے دور کرتی ہے خدا یا ہم کو ان میں سے قرار دے جن کا طریقہ تجھ سے خوش ہونا ہے اور تیری طرف رغبت رکھنا ہے اور تمام عمر آہو نالا میں گرفتار ہیں جن کی پیشانیاں تیری عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور جن کی آنکھیں تیری خدمت میں بیدار ہیں جن کے آنسو تیرے خوف سے رما ہیں جن کے دل تیری محبت سے وابستہ ہیں اور جن کے قلوب تیری حیبت سے عالم سے جدا ہیں اے وہ خدا جس کے پاکیزہ انوار دوستوں کی نگاہ کے لیے ایک کمال روشنی ہے اور جس کی ذات کی تجلیاں اس کے عارفوں کے دلوں کے لیے شوق انگیز ہیں اے مشتاقوں کے دلوں کی عارضو اے محبت کرنے والوں کی امید کی انتہا میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں اور ہر اس عمل کی محبت جو مجھے تیرے نزدیک کرنے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے زیادہ اپنی ذات کو میرا محبوب بنا اور یہ کہ میں تجھ سے جو محبت کرتا ہوں اسے میرے لیے تیری رضابندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میرے شوق کو اپنی نافرمانی سے روکنے والا قرار دے اور مجھ پر احسان کو اپنی طرف نگاہ کرنے اور محبت اور لطف کی نگاہ میری طرف ڈال دے اور مجھ سے رخ نہ پھرا لے اور مجھ کو نیک لوگوں اور اپنی طرف آنے والوں میں قرار دے اے دعا کے قبول کرنے والے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے